السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم نے ایک اور جگہ پر 6 کلو وارڈ کا سولر سسٹم انسٹال کیا ہے تو آج میں آپ دوستوں کو اس 6 کلو وارڈ سولر سسٹم کی مکمبل معلومات دینے لگا ہوں کیونکہ کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کہ 6 کلو وارڈ میں اچھا انورٹر کون سا ہے کس کمپنی کا ہے اور سولر پینل ہمیں کون سے لگانے چاہیے تو اس وقت جو لیٹس ٹولر پینل چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اور انورٹر جو کہ آپ دوست جو بھی اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھا انورٹر ہو اور قیمت میں بھی مناسب ہو یعنی کہ قیمت بھی اس کی کم ہو تاکہ وہ اپنے گھر میں ایک اچھا سولر سسٹم بھی لگوا سکے اور ان کی اس میں سے بچت بھی ہو جائے تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آج ان دوستوں کو یہ ساری معلومات دے سکوں تو دوستوں سب سے پہلے انورٹر کو اس کے باکسے نکالتے ہیں اور آپ دوستوں کو انورٹر کے بارے میں معلومات دیتے ہیں یہ سکس کلو وارڈ کا نووہ ٹک کا انورٹر ہے وٹرونک کا بنا ہوا ہے جیسے انوریکس سولر میکس اور باقی انورٹر جو وٹرونک سے بنے ہوئے ہیں یہ بھی وٹرونک کا ہی بنا ہوا ہے بہت ہی مضبوط انورٹر ہے ڈیول آڈپوٹ ہے یعنی کہ آپ اس سے دو لوڈ نکال سکتے ہیں مین لوڈ اور سمارٹ لوڈ اور نیٹ میٹرنگ بھی آپ اس کے ساتھ کرا سکتے ہیں وائی فائی بیلٹن ہے اس میں پیلر کٹ بھی لگی ہوئی ہے آپ کسی اور انورٹر کے ساتھ اس کو پیلر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور سات ہزار وارڈ تک آپ اس کے ساتھ سولر پینل لگا سکتے ہیں اور باقی انورٹر بہت ہی خوبصورت ہے جس سولر میکس کا جو اورین سیریز کا انورٹر ہے یہ اسی طرح کا انورٹر ہے اور قیمت میں اس سے یہ کم ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہم نے جو سولر پینل لگائے ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں لونجی کے ہائی مو سکس پانچ سو اسی وارڈ کے دس سولر پینل اس کے ساتھ ہم نے لگائے ہیں اس وقت مارکٹ میں جو سب سے لیٹس پینل چل رہے ہیں وہ ہیں لونجی کے ہائی مو سکس اور جنکو اور کریڈین کے انڈ ٹائپ تو یہ دونوں ٹائپ کے جو پینل ہیں بہت اچھے ہیں آپ ہائی مو سکس لونجی بھی لے سکتے ہیں اور انڈ ٹائپ جنکو یا کنیڈین کے پینل بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹوٹل دس پینل لگانے لگے ہیں اور یہ پینل ہم نے لونجی کے ساتھ لگائے ہیں دس پینل ہیں تو پانچ لونجی کے ساتھ لگائے ہیں ہمارے جن کے اوپر یہ دس سولر پینل لگ جائیں گے ڈریل کی مدد سے اچھے طریقے سے ان میں رابل فولٹ لگائیں گے اور سبھی نٹ بولٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تاں کہ کسی قسم کی بھی ہوا کے پریشر سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو اور ان کے پاؤں کو کنکریٹ بھی کروائیں گے بعد میں تاں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اب نیچے جا کر سولر انورٹر کی وائرنگ اور کنیکشن کرتے ہیں تو دوستو جس دیوار کے ساتھ بھی آپ سولر انورٹر کو لگائیں اس دیوار کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں اس دیوار میں نمی تو نہیں ہے اگر دیوار میں نمی ہو تو آپ لیمینیشن شیٹ کا استعمال کریں انورٹر کے پیچھے لیمینیشن شیٹ لگائیں تاں کہ انورٹر کو کسی قسم کی نمی نہ پہنچیں اور جب بھی آپ سولر انورٹر لگوائیں تو اس کے ساتھ اس کا مکمل ڈی پی باکس لازمی لگوائیں اس میں سبھی اچھی کمپنی کے بریکرز اور پروٹیکشن وغیرہ لازمی ایڈ کروائیں تاں کہ آپ کا سولر انورٹر جو ہے وہ اچھی پرفارمس دے اور اس کی لائف بھی بڑھ جائے اور دوستو ڈی پی باکس میں کنیکشن کے لیے جو آپ نے وائر استعمال کرنی ہے وہ ساتھ انتیس اور ساتھ چھتیس اور سکس ایم ایم کی پیور کوپر کی اچھی وائر استعمال کریں تاں کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور جب بھی آپ سولر انورٹر کے کنیکشن کریں اور اس کی جو آٹپوٹ کے لوڈ ہیں جس میں مین لوڈ اور لائٹ لوڈ یعنی کہ جس کو سمارٹ لوڈ بولتے ہیں ان دونوں کی آپ نے نیوٹل وائر جو ہے وہ بھی ساتھ میں لے کر جانی ہے اور ڈی پی باکس میں کنیکٹ کرنی ہے تاں کہ بعد میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کا سسٹم اچھے طریقے سے چلے جی پیارے دوستو ہماری انسٹالیشن سیٹنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی پی باکس اوکے ہو گیا ہے انورٹر کی ساری سیٹنگ بغیرہ بھی ہم نے کر دیا ہے اس کو آن کر دیا ہے نووٹک ڈیول پی وی چھے ہزار پلس ہم نے انورٹر انسٹال کیا ہے یہاں پر یہ وٹرونی کا انورٹر ہے پاور فیکٹر ون ہے اور چھے کلو وارڈ تک کا مکمبر لوڈ چلا سکتا ہے میں آپ کو اس کا یہ سیڈ سٹیکر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا جو ایم پی پی ٹی وولٹج رینج ہے وہ ایک سو بیس سے لے کر پانچ سو بولٹ تک آپ دے سکتے ہیں سٹائیس امپیر آپ اس کو پی وی کا کرنٹ دے سکتے ہیں اور اس میں جو آوٹپٹ ہے وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں چھبیس امپیر کرنٹ نارمل میکسمم چھ ہزار وارڈ پاور آپ دیکھ لیں آوٹپٹ آپ اس سے لے سکتے ہیں اور نیچے اسی انپورٹ چالیس امپیر کرنٹ اور آپ دیکھیں اٹھالیس وولٹ بیٹری یعنی کہ آپ چار بیٹریوں اس کے ساتھ لگائیں گے بہت ہی خوبصورت انورٹر ہے یہ دیکھیں میں پیچھے سے آپ کو مکمبل اس کا وی دکھاؤں یہ دیکھیں مکمبل ڈکٹ پٹی کے ساتھ ہم نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مکمبل اس کی وائرنگ کی ہے ساتھ چھتیس کی وائر استعمال کی ہے پیور کوپر کی اور اس کے ساتھ جو ہم نے بیٹریوں لگائی ہیں یہ دیکھیں اے جی ایس کی بیٹری ہیں ایک سو بی سمپیر آر کی تین بیٹری ہیں یہ نہیں لے کر آئے ہیں ابھی اور ایک بیٹری یہ بھی بلکل ٹھیک ہے ان کے پاس پہلے مجود تھی تو وہ ہی اس کے ساتھ لگا دی ہے یہ بیٹریوں چار لگی ہیں اس کے ساتھ 48 وائرٹ مکمبل ہو گئے ہیں اور یہ مکمبل کمپلیٹ ڈی پی باکس یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں کون کون سی چیزیں لگی ہیں تو دیکھیں یہ فرسٹ پار مورا کی وائرٹ پلاس امپیر پوٹیکشن ڈیوائیس ہے یہ اوپر وائرٹج نیچے امپیر اور یہ کلو آرٹس بھی دیتی ہے اور یہ مورا کا ایک 32 امپیر کا نیسوری 63 امپیر کا ایسی بریکر لگا ہے ان پر اور یہ مین لوڈ جو ہے اس پر لگا ہوا ہے کیونکہ یہ انورٹر ڈیول آٹپوٹ ہے یعنی کہ اس سے دو لوڈ نکل سکتی ہیں ایک سمارٹ لوڈ اور ایک ہیوی لوڈ یہ ہیوی لوڈ کا بریکر ہے اور یہ سمارٹ لوڈ جس پر یوپی ایس کی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے گھروں میں اسی لوڈ پر یہ لگ گیا اور یہ بیٹری کا بریکر ٹومزن کا 125 امپیر کا اس کے آگے یہ مورا کا چینج آور بریکر ہے اور یہ پی بی بریکر ہے 32 امپیر کا ڈی سی بریکر ہے اور یہ اوپر ایک وولٹ پلاس امپیر میٹر ہے دیکھیں گھر کا اس وقت جو لوڈ چل رہا ہے وہ 1.2 امپیر چل رہا ہے اور پوٹیکشن ڈیوائس پر 0-0 ہے کوئی بھی لوڈ یہ شو نہیں کرواری کے سبی ریڈنگ ایک ساتھ اس کی سکین کے اوپر آ رہی ہیں یہ اس سائیڈ پر دیکھیں یہ سولر پیلنوں کی ریڈنگ ہے اوپر ہم نے 10 پینل لگائے ہیں لونجی کے 580 وارڈ کے ہائی مو 6 کے تو ان کے اس وقت 492 وولٹ بنے ہیں اور جو امپیر ہے وہ ابھی 0.9 ہے کیونکہ اس وقت لوڈ کم ہے تو اس وقت 455 وارڈ اس پر لوڈ چل رہا ہے اور اس طرف یہ بابڈا کی ریڈنگ ہے 224 وولٹ لیکن یہ بابڈا اس نے استعمال نہیں کی یہ دیکھیں سولر پیلنوں سے یہ تیر اس وقت اس طرف بنا ہے 280 وارڈ کا لوڈ گھر کا چل رہا ہے اور 455 وارڈ سولر سے آ رہے اور اوپر یہ بیٹری کی ریڈنگ ہے یہ دیکھیں بیٹری اس وقت 54 وولٹ پر ہے اور یہ چارج ہو رہی ہے 2 امپیر کے ساتھ اور اس کی فلوٹنگ جو ہے وہ 54 وولٹ سے شروع ہو گیا اب یہ فلوٹنگ کیارجنگ کر رہا ہے آستہ آستہ تو اس میں وائ فائی نیٹ میٹرنگ سبھی اوپشنیں مجود ہیں پیلر کےٹو بھی اس میں لگی ہوئی ہے بلٹ ان ہی آپ اس کو ایک دوسرے انوائٹر کے ساتھ اگر پیلر میں کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو ابھی آج ہم نے اس پر لوڈ بھی بڑھائیں گے آپ کو دکھائیں گے جی دوستو ابھی ہم نے اس پر لوڈ بڑھائیا چیک کرنے کے لیے تو دیکھیں پی وی سے دو سو اکیس وولٹ آرہے ہیں سترہ اشاریہ تین امپیر آرہے ہیں اور جو ہمارا جنریشن ہو رہی ہے وہ چھتی سو وارڈ کی ہو رہی ہے اور جو لوڈ چل رہا ہے وہ انتیس سو وارڈ چل رہا ہے یعنی کہ تین ازار وارڈ کے قریب ہمارا لوڈ چل رہا ہے اور چھتی سو وارڈ ہماری جنریشن ہو رہی ہے سولر پینلوں سے اور اس سائیڈ پر میں آپ کو ڈی پی پر دکھاؤں تو دیکھیں بابڑا سے یہ کوئی بھی لوڈ نہیں لے رہا بلکل ڈیرو ڈیرو ہے اور گھر کا جو لوڈ چل رہا ہے وہ دیکھیں بارہ شاریہ تین امپیر جل رہا ہے تو یہ اس کی ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے ابھی لوڈ اتنا ہی چلا سکے ہیں ویسے تو یہ مکمل چھے کلو وارڈ تک کا لوڈ اٹھا سکتا ہے لیکن ابھی پانی والی موٹر اور گھر میں فریج جو باقی چیزیں تھی وہ ہم نے اون کی ہے ایک اس پر آئرن اسٹری بھی اون کی ہے لیکن وہ بار بار ٹریپ کر جاتی ہے تو دیکھیں اٹھائیسو وارڈ کا لوڈ چل رہا ہے اور جو ہمیں جنریشن ہو رہی ہے وہ کم زیادہ اس لیے ہو رہی ہے تک کہ پیچھے سے لوڈ کم ہو جاتا ہے تو یہ پینتی چھتی سو اٹھائیسو وارڈ تک ہمیں میکسیمم جنریشن اسے ملی ہے تو یہ اس نے ہمیں لگر دیا ہے آج دھوپ نکلی ہے کیونکہ جس وقت ہم نے اس کو انسٹال کیا تھا تو اس وقت دھوپ نہیں تھی تو آج ہم نے اس کا لوڈ چک کیا دیکھیں تو یہ اس وقت انتالیسو وارڈ کی جنریشن ہو رہی ہے اور اکتالیسو وارڈ ہم نے اس پر لوڈ چلایا ہے تو یہ اس کی مکمبل لوڈ جو اس وقت ہم نے ٹیسٹ کیا ہے وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے جن دوستوں کے بھی ہمارا آج کا یہ سسٹم اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور جن دوستوں نے اپنے گھر میں اس طرح کا سولر سسٹم لگوانا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اوپر ہمارا ویڈس اپ نمبر آرہا ہے